اگر دس ہزار نہیں تھے تو سات آٹھ ہزار لوگ تھے بہت لوگ یعنی پہلی دفعہ لندن میں یا یوکے میں اسلامیزم کے خلاف یعنی یہ جو یہ محمد عجاب اور یہ علی دعوے شاوے جو ہیں جو گلیاں وہاں پہ نکالتے ہیں لوگ اور انٹیمیڈیٹ کرتے ہیں انہوں ہو چہازی Capital iblyی بیلکل بھی کوئی از طارق میں آپ کی معنی ہے جن میں سے وہ شاید چیز ندکیہ ملک کا کرنے یہاں رہی ہیں اس جن کے سب سے کہتے ہیںえーz سے اس compile اور تمہا بھی ہیں اس مرے لوگوں پر و IS بعد کے سن پر وہы بھیutos ہیں وہ کوsters Juice and Speaker آپ کے عیس ایکceksin 담 끼شت ٹیونے رہے ہزار اور جو آنے آپ کو زمانہ اواز کرنے والے رہے ہیں جو چیز جس کو سمجھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمیں جو وہاں کے جو کلچر ہیں ان کو بھی سمجھنا چاہیے ہمیں وہاں کی ویلیوز کو بھی سمجھنا چاہیے ہمیں صرف اپنی ویلیوز کو دوسروں پر تھوپنا نہیں چاہیے کیا کر رہے ہیں یہ لوگ مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ بیسے دیکھیں یہ بڑی بڑی داڑیاں رکھی ہیں ایٹوپی ہیں انہوں نے پہنی ہوئی ہیں اپنے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ دیکھیں سارا کا سارا دین ہمارے ہی اندر ہے اور ہم سب سے بڑے چیمپئن ہیں مسلمان ہیں سب سے بڑے اور ان کی کرتوتے دیکھ لے کیا کرتوتے تو جب پاکستان کی پولٹیکل لیڈرشپ پاکستان کے وزیراعظم چین پہنچے تو اس وقت چین کے صدر جو ہیں وہ نریندرہ موڈی کو مبارک بات دے رہے تھے اور مزے کی بات یہ ہے کہ ابھی نریندرہ موڈی نے حلف نہیں اٹھایا تو یاد رکھیے گا چینی ہمیں معاف نہیں کریں گے چینیوں نے ہمیں معاف نہیں کرنا یہ معاف کیے انڈیا نے ایک بہت اچھی اچھی مثالیں قائم کی ہیں انڈیا نے دنیا میں جینا جینے کا تلیقہ دکھایا ہے اور ہر جگہ سر اٹھا کے چلتے ہیں یاس یعنی ہم کی جو دوسرا بھارت سے تعمل بڑھانے کی کوشش جو ملکوں کی ہے وہ ظاہر ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اچھا ایک اس کا سنکیت ہے ایک انڈیکیشن ہے کہ بھارت کی آواز میں آج بزن ہے اور زیادہ دیش اس سے جوڑنا چاہتے ہیں شہب آہا شہباز شریف کو جو ہے کٹورا کشکول لے کر شن جن پنگ کے چرنوں میں پڑے آپ دیکھئے یہ دیکھئے نا اس طرح کی باتیں دیکھیں کتی بری بات ہے اس کے لیے اٹینڈ کرنے کے لیے دنیا بھر کے لیڈرز انڈیا پہنچ رہے ہیں ہنلو پرینٹس ویلکم ٹو آر چینلی جیسا کیا اپنے ویڈیو میں دیکھا آر دین میں لندن میں ایک بہت بڑا پروٹیز دیکھنے کو ملا لندن کے موئی نوازیوں کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ وہ دیش میں آئے سارے پاکستانیوں کو دیش سے باہر کرا جائے زائر سی بات ہے کہ لندن میں پاکستانیوں کی دادات فشلے کچھ سالوں میں کافی بڑھ بہی ہے جس سے وہاں دسپلین مینٹین بکنے میں کافی ایشوز کریٹ ہو رہے ہیں اوپر سے آئے دین وہ پروٹویز نکال کر اپنی کچھ نئی ڈیمانڈ کرتے رہتے ہیں اس لئے اب یوروپ میں گیٹ آؤٹ پاکستانی ہیشٹیک ٹرینڈ ہو رہا ہے آپ کو اس پر کیا بیچار ہے آپ ہمیں ویڈیو پر کمنٹ کر کے بتا سکتے ویڈیو پر لائک کریں چینل سبسکرائب کریں اور ویل آئیکن پریس کرنا ملکو دیے چلیے ویڈیو میں آبھی چلتے ہیں تو جب پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ پاکستان کے وزیراعظم چین پہنچے تو اس وقت چین کے صدر جو ہیں وہ نریندرہ موڈی کو مبارک بات دے رہے تھے اور مزے کی بات یہ ہے کہ ابھی نریندرہ موڈی نے حلف نہیں اٹھایا تھا تو فوراں مبارک بات دے دی گئی اس پر آپ کو پتہ میں پہلے بات کر چکا ہوں لیکن کوئسن یہ ہے کہ جو چیز نظر آ رہی ہے کہ پاکستان کے جو وزیراعظم ہیں وہ چین پہنچے ہیں یہ بھی ایک صاحب کی میں اس کو سنب بھی کہتا ہوں میری ذاتی رہے ہوئے ٹھیک ہے جناب میں اس کو سنب بھی سمجھتا ہوں ادھر موڈی صاحب تو جا رہے ہیں نا جناب راشتر باتی بہن اور جا کے تو کیونکہ انہوں نے انوائٹ کی ہے ان کو کہ آئیں آپ کومت بنائیں وہ لے کے جا رہے ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے سی کومت بنانے ہیں ایلو ٹھیک ہے جی اور ہم جو ہے ادھر چائنیز ہمیں صدر صاحب ہمیں نہیں دے رہے لیٹر بھی نہیں دے رہے ڈینر بھی نہیں دے رہے وزیریعظم نے ڈینر دی ہے میں تو اس کو بڑا سیریس لیتا ہوں بھائی وزیریعظم کے ڈینر دی ہے میں اس کو کوئی اتنا پسند نہیں کرتا صدر کو ڈینر دینا انڈیا نے ایک بہت اچھی اچھی مثالیں قائم کی ہیں انڈیا نے دنیا میں جینے کا طریقہ دکھایا ہے اور ہر جگہ سر اٹھا کے چلتے ہیں یعنی ان کی جو ان کی جو کنوکشنز ہیں جو پولیسیز ہیں ان کے بطابے کو اثر اٹھا کے چلتے ہیں ہمارے ہاں یہ جی ہو ملک چاہ رہے کہ بھارت ان کی بات مام لے ان کا سمرتھن کرے ان کا سپورٹ کرے پر یہ جو بھارت سے تعمیر لگاتار بنانے کی کوشش جو نظر آ رہی ہے سب بڑے ملکوں کی تو یہ پہلے تو بھارت کو نوٹس کرنا اور دوسرا بھارت سے تعمیر بنانے کی کوشش جو ملکوں کی ہے وہ ظاہر ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اچھا ایک اس کا سنکیت ہے ایک انڈیکیشن ہے کہ بھارت کی آواز میں آج بزن ہے اور زیادہ دیش اس سے جڑنا چاہتے ہیں ایک بڑا زبندر سیلیکشن انڈیا میں ہوا ہے مجھے یہ بتائیے گا سب سے پہلے کہ یہ جو ایوال ہوا ہے انڈیا میں جو الیکشنیرنگ الیکشن کا نظام الیکشن کمیشن آف انڈیا آج اس لیول پر کے سکس آردن فورٹی ملین ووٹس پڑتے ہیں ات فائی فیزز کے اندر الیکشن ہوتا ہے ریزالٹس آتے ہیں ہاراوہ بھی اس کو قبول کرتا ہے جو جیت رہا ہے وہ بھی قبول کرتا ہے آخر یہ ایک بہت ہی زبردست سسٹم جو ہے بہت ہی مریکلس سسٹم جو ہے یہ ایوال کیسے ہوا ہے بھارت جی یہ اس لیے ہوا ہے کہ ہماری ڈیموکریسی جو ہے خالی ایمرجنسی کے انیس مہینے اگر ہم چھوڑ دیں انیس سو پیچتر ستتر کے ایک کنٹینویس پروسس رہی ہے کبھی یہاں پہ کوئی فوجی آہاں شہباز شریف کو جو ہے کٹورہ کشکول لے کر شن جن پنگ کے چرنوں میں پڑے آپ دیکھیں یہ دیکھیں اس طرح کی باتیں دیکھیں کتی بری بات ہے اشونی تو بات بات یہ کہ وہ چائنا گئے ہیں ہم نے آپ کو بتایا پورے لاو لشکر کے ساتھ اور طبر کے ساتھ یعنی کہ تمام کافی بڑا ڈیلیگیشن ایسا ایسا لگتا ہے کہ کوئی بارات بارات جو ہے وہ جس طرح جاتی اس طریقے سے تو وہ ان کو وہاں پر رضائے رہے گی انڈیا اور چائنا کو دیکھیں بزنس 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 ہمارے پاس کیا ہے یہ پاکستان چائنا all weather strategic cooperative partnership یہ لفظ ہم نے چینج کی ہے پاکستان چائنا strategic partnership اگر آپ انڈیا اور امریکہ کے partnership کو دیکھیں وہ کہتے ہیں انڈیا یو ایس comprehensive global strategic partnership comprehensive global strategic یہ ورڈ یوز کیا جاتا ہے پاکستان کی ہے all weather strategic cooperative partnership یہ اب مجھے گر ہمارا یہی حال ہونا ہے کہ آئی ایم ایف کہتا ایک خبردار چینیوں کو دیا چینی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہم پیسے دے دیتے ہیں ہم دیکھتے ہیں ہم باقی ملک کیا کر رہے ہیں سعودیز کہتے ہیں ہم آئی ایم ایف کو دیکھیں گے امراتی کہتے ہیں ہم آئی ایم ایف کو دیکھیں گے ہماری تو یہ situation بن گئی رہی ہے so chinese ہم سے نراز ہیں وہ نراز صرف اس لئے وہ کہتے ہیں یار کاروبار زیادہ کرو اور سیاست کم کرو ہم کیا کرتے ہیں ہم ساری سیاست کرتے ہیں تو فرنڈز آپ کو ہمارا یہ ویڈیو کیسا لگا آپ ہمیں کمنٹس کر کے بتا سکتے ہیں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کی گھٹی بجھانا مت بجھے گا تھینک یو